اسلام علیکم سٹوڈنس 3 کلاس آج ہم اسلامیات کا پیج نمبر 28 سبق نمبر 8 قبلہ کا تعرف اور اہمیت پڑھیں گے دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی سمت مو کر کے نماز پڑھتے ہیں جس طرف مو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اسے قبلہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کا دوسرا نام بیت اللہ ہے بیت اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا وہ خانہ کعبہ ہی ہے خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ رنگ کا ہے قبلہ کی اہمیت خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے ہم سب مسلمان نماز پڑھتے وقت اپنا رخ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں علاق علاق ملکوں میں رہنے کے باوجود دنیا کے تمام مسلمان قبلہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب کا دین ایک ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اپنا موں خانہ کعبہ یعنی مسجدِ الہرام کی طرف پھیر لو اللہ تعالی کا یہ گھر مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے یہ بڑی برکتوں والا گھر ہے خانہ کعبہ کے ایک کونے میں حجرِ اسود نصب ہے جو کہ جنت کا پتھر ہے آگے آپ کے قویسٹن ہے 1, 2, 3, 4 اور 5 یہ آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں پہلے قویسٹن ہے قبلہ کسی کہتے ہیں دوسرا بیت اللہ کے معنی کیا ہے سوال نمبر تین ہے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے سے کتنا سوا ملتے ہیں سوال نمبر چار خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نبی نے تعمیر کیا اور سوال نمبر پانچ حجرِ اسود کہان نصب ہے یہ آپ نے پانچ سوال یاد کرنے ہیں